دس لکشن مہا پروکہ آج تیسرا دن ہے کل ہم نے اس پروکہ سے سمندت کچھ مہت و پورن چرچائیں کی تھی چرچائیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ ان چرچائوں کے چلتے ہی وہ ہمارے جیون میں آتن ساتھ ہو جائیں کیونکہ ان چرچائوں کا جو وشہ ہے وہ کوئی کٹھن نہیں ہوتا پتتکال جیون میں اتارنے کا ہوتا ہے دس لکشن جن کو دس دھرم کے نام سے پکارا جاتا ہے وہ دھرم دس نہیں ہوتے ہیں کوئی جنوانی میں لکھاؤ تو بتاؤ دھرم تو ایک ہی ہوتا ہے جو مکتی کا پرداتا ہے اور وہ رتنتر دھرم ہے پھر بھی ہم نے اپنی بھولی بھٹکی پرمپرہ کی انسار دس دھرموں کو دس دن میں بانٹ لیا ہے آج اتم کشما کا دن ہے تو آج ہم کرود نہیں کریں گے بھلے کرود اور کشما کا سوروک ہم نہیں سمجھتے ہوں لیکن ہماری آنکھیں لال نہیں ہوں گی اس کا نام اتم کشما دھرم اس طرح ایک ایک کر کے دھرموں کے سوروک کا ہی یدی ہمیں پتہ نہیں ہے تو ہم ان دھرموں کو اپنے بیوہار میں اتار رہے ہیں یہ بات کیسے سمبھو ہو سکتی ہے سچ مجھ تو ایک ایک دن ایک ایک دھرم کا نہیں ہوتا لیکن بیوہار میں بیکاروں سے بیدائی لینے کے لیے کرود مان مایا لوبھادی بیکاروں سے بچنے کے لیے ہم ایک ایک کر کے دھرم کا چنتن کرتے ہیں اور اس سے ہمارے چارتر کو بل ملتا ہے اگر گیانی ہو تو چرچہ تو گیانیوں کی ہے ممکشو کی ہے اصل میں ممکشو کے اترک اس دسلکشن مہا پرو کو منانے والا نہ تو آج تک کوئی پیدا ہوا اور نہ ہوگا منان سکتا ہے تو وہ سچا ممکشو ہی منان سکتا ہے اور وہ منان سکتا ہے جس نے اس مہا پرو کے سوروک کو سمجھا ہو پریتن کیا ہو اپنے دھندوں کو چھوڑ کر اپنے ویوسائیوں کو چھوڑ کر اپنے انڈے کاریوں کو چھوڑ کر جس نے اپنے چنتن کو ایک آگرتہ سے اس اور لگایا ہو تو وہ واسطہوں میں مہا پرو منانے والا ممکشو ہوتا ہے وہ اگر گیانی بھی ہو تو چونکہ وہ گیان کی اور گیان آنند سبحاؤ کی اور شدہتما کی اور بڑھ رہا ہے اس لئے وہ گیانی ہو جاتا ہے اس لئے کیونکہ ایک ایک دھرم کی بات بھلی ویوہر میں ویکار سے بچنے کے لئے ہم کرتے ہیں لیکن سچمس تو جو انگی دھرم ہیں وہ بھلی ہمارے ویچار میں اس دن نہ آویں لیکن وہ اس ایک دھرم سے سٹے ہوئے رہتے ہیں اس کے ساتھ ہیں اور دشوں دھرموں کا اُدھے جیون میں ایک ساتھ ہوتا ہے کیونکہ چارتر ہے یہ اس کا ایک نام چارتر تین گنہ ہے نا شدہ گیان چارتر یہی موکش مارگا ہے تو چارتر نام کا جو گنہ ہے اس میں یہ سب گربیت ہوتے ہیں چارتر کی پورنتہ ہونے پر ہی بھگوان موکش جاتے ہیں اس لئے اس لئے اپنے پرناموں کی کل ہو گیا نا نپٹارا کرود اور کشما کا نپٹارا تو کل ہو گیا اس لئے آج تو مان کا ہے آج مان نہیں کرنا ہے لیکن یہ پوری نپٹ ہول ہے اور سمبھا ہوتا ہے ہم لوگ کبھی اس بات پر چنتن بھی نہیں کرتے جب گیانی اپنے آنند سبھاو کی اور شد چیتنی دھرو تتو کی اور اپنے چنتن پوروک چنتن کو ویرام دے کر آتمان بھوتی میں اُترتا ہے تو دشوئی دھرموں کا چارتر کے روپ میں اُدھے ہوتا ہے اس کے جیون میں دشوئی دھرموں کا اس کی بھومی کا کے انصار کیونکہ واسطہوں میں تو منراج ہی پرچورتہ سے اس دھرموں کا ارثا چارتر کا پالن کرتے ہیں اس لئے بٹوارہ نہ کریں اور بات کے مرم کو رہسے کو سمجھ کر ان پاون پرووں کو ہم ویتیت کریں تو ہمارے جیون کا ایک ایک شن وہ مہا پرو بن جائے گا ایک ایک شن ہم نے چرچہ کی تھی کہ آتما نبھوٹی شدہ آتما کا نبھاو وہ مہا آنند پردائی ہوتا ہے اور اس کی ایک وشدی کی بھومی کا ہوتی ہے اس سروتر ہے یہ کسی بھی کاری کے پیچھے ایک بھومی کا ہوتی ہے کہ جس بھومی کا میں جس پریستی میں وہ کام کیا جاتا ہے تو اس پریستی سے تو وہ کام نہیں ہوتا لیکن وہاں پریستی ہے جان کر سویکار کی جاتی ہے اور اس کے بعد جب کاری ہوتا ہے تو وہ پریستی بھی نہیں رہتی جیسے مکان بناتے ہیں تو کسی نے پوچھا آپ کو کونسی منجل پر رہنا ہے کہ ہم کو تو پہلی منجل پر رہنا ہے تو بس پہلی منجل بنا دو اور سیڑیاں کی سیڑیوں پر تھوڑی رہنا ہے سیڑیوں کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ سیڑیاں تو چھوڑنی پڑتی ہیں اور انت میں منجل پر سائی روپ سے پہنچنا پڑتا ہے اس لئے سیڑیوں کی آوشکتہ نہیں ہے تو کیا مکان بن جائے گا نہیں بنے گا اسی طرح یہ وشدھی یہ سرلتا یہ ماردوتا یہ کوملتا پیرناموں میں جھرنے کی طرح اگر نہیں جھرتی ہے کومل بھاؤ تو واسطوں میں ہم نہ پوجہ کرنے لائک ہیں کیونکہ جو چت اینسہ سے اوتھ پروت نہیں ہوتا دیا سے جو آردر نہیں ہوتا گیلی مٹی کی طرح ہے وہ چت وہ پروش نہ تو پوجہ کر سکتا ہے نہ پاٹ کر سکتا ہے نہ ویدھان کر سکتا ہے وہ دھرم کا کوئی کام کر ہی نہیں سکتا کیونکہ کٹھور ہردے سے یہ جو پنکارے ہیں یہ کبھی سمبھو نہیں ہوتے بھگوان مہاویر کے جیونے تو ایک ہی ساتھ پانچوں ہی لبدیاں پوری کر کے آتمان بھو کیا اور سمیق درشن لیا ہم ان سے بھی گئے بیتے ہیں جانوروں سے بھی آج کسی کو جانور کہہ دیا جائے تو اب اٹھ کر بھاگ جائے گا لیکن سچمچ جانور جیسی ورطی میں ہمارا جیون چل رہا ہے کیونکہ ہم اپنے کو اپنے چیتنے کو ہی بھولے رہے ہیں جس کی گھوشنا جنوانی ہزاروں بار لاکھوں بار کروڑوں بار کرتی ہے پوجائیں ہم کرتے ہیں آج تک سینک بیسوں پچاسوں ورش بھلے ہم کو پوجا کرتے پاٹ کرتے درشن کرتے ہوئے ہوئے لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ یہ بھگوان کون ہے ہم یہ نہیں سمجھ پائے کہ پوجا کی اس لائن کا کیا ارث ہوتا ہے جب ہم ارث ہی نہیں سمجھ پاتے تو اس کے ساتھ ہمارے بھاو جڑیں گے کیسے اور بھاو نہیں جڑیں گے تو پوجا تو بھاو سے ہوتی ہے دربے سے نہیں ہوتی دربے تو عالم من مات رہیں ہمارے بھاو کو ٹکانے کے لیے دربےوں کا تو ہم کیول سہارہ لیتے ہیں اور لینا چاہیے آج دربےوں کا ویرود بھی چلا ہے اونچے اونچے منچوں پر بھلے یہ تو ہم نے نکل کی ہے دوسروں سے ادھار لیا ہے لیکن دربے کی جو پرمپرا ہے پوجا میں وہ انادی اننت ہے نہیں نہیں ہے جین درشن نے کوئی بھی چیز کسی دوسرے درشن سے ادھار لی ہو ایسا آج تک کبھی ہوا نہیں ہے اور یہ تیر تھنکروں کا مار یہ کسی کا انکرن کرے اور کسی سے کوئی چیز ادھار لے یہ کبھی سنبھو نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس پرم ستی و دمان ہے پرم ستی کے آگے کچھ لینے کی بات شیش نہیں رہتی ہے اسی طرح اس منزل کی طرح عطوہ جیسے ایک ڈاکٹر کے پاس بیمار جاتا ہے اور ڈاکٹر ندان کر کے اسے اوشدی دیتا ہے ساتھ ہی یہ بتاتا ہے کہ دیکھو گھی مت کھانا آج سے کل تک تو بہت کھایا تم نے شکر مت کھانا تیل مت کھانا اور اور یہ یہ مت کھانا تب وہ روگی یہ کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی سب بات میری سمجھ میں آئی لیکن میری بیماری کو آپ سمجھے ہیں اور اس کی دوائی جب آپ نے دے دی ہے تو پھر یہ گھی اور تیل نہیں کھانے کی بات کھان سے آئی اس کا اس سے کیا سمند ہے دوائی لوں گا میں لیکن یہ میں نہیں چھوڑ سکتا کہ اگر یہ نہیں چھوڑ سکتا تو کل سے میرے پاس مت آنا اب تیری موت اتینت نکٹ ہے اس لئے ہم تو ویسے ہمارا مانس زیادہ تر تو یہ رہتا ہے کہ مہاپرب کے دن ہیں تو اس میں ہم کو اونچی اونچی باتیں سنائی جائیں ادھیاتم کی اونچی اونچی باتیں پریائے سے سنےہ توڑنا پریائے کشن بھنگر ہے اس لئے پریائے کی شدہ نہیں کرنا موکش پریائے کی بھی شدہ نہیں کرنا ایسی اونچی باتیں ہم کو سناؤ یہ نیچی باتیں کہاں سے ہوں گی لیکن سیڑھیوں کا پہلا چرن ہی اگر نہیں ہوگا تو منزل پر نہیں پہنچا جا سکتا اس لئے میرے من میں بار بار یہ بات آتی ہے کہ جس کے بنا ہم اس آتما کی آنند میں انبوتی کو پاہی نہیں سکتے اس سنگھ نے کشنوں میں وہ ساری وشدی پرابت کرن لی جس کے موہ میں ہرن تھا اس کی دشا دیکھئے ہم تو کہتے ہیں کہ اب اکش بھوجن کر لے تو پھر پاپ پرنامی ہوگا ارے اس کے موہ میں تو ہرن تھا لیکن جو ہی چارند ددھاری منیوں کا تاتوک ابدیش سنا اور بھوی تھا تو بات سمجھ میں آئی اور تدکال آنکھوں سے آنسو جھڑنے لگے اس کا نام بھی شد دی یہ وشدی ہوتی کبھی ہم کو دنیا میں ہم سے کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کو بھر پیٹ بھوجن نہیں ملتا کیا ان کا وچار کر کے ہماری آنکھوں میں ایک آنسو بھی آیا کیا ہمارا جو کلیجہ ہے وہ ایک شن کے لیے بھی رویا نہیں ہوتا ہے اس لیے آچاری نے یہ وشدی کے جو پتیبند نہیں ہیں بلکہ وہ تو سوتنتر تا ہے ہم جتنے سادنوں کو اکٹھا کرتے ہیں اتنے ہی ہم پرتنتر ہوتے جاتے ہیں کیونکہ اتنا ہی ہم کو سمالو ان کو سمالو اور تتوگیان سے دور رہو تتوگیان کا تتوچنتن کا سمیہ ہمیں کب ملے گا ممکشو تو اسے کہتے ہیں جس کے جیون میں تتوچنتن کی پردانتہ ہوتی ہے اور کی پردانتہ کیا اور کچھ ہوتا ہی نہیں ہے یہ ممکشو کا لکشن ہے جن گھروں میں تتوگیان کی چرچاؤں سے کولا ہل ہوتا رہتا ہو جہاں پر منگلگان ہوتے رہتے ہوں وہ گھر اور وہ پریوار واسطوں میں دھنے ہیں لیکن ہم تو اپنے پریواروں میں بھی اس وشدی کا پریوگ نہیں کرتے پریوار ہے اور وہاں پر کوئی بیمار ہو گیا ہے تو پریوار میں سدسیوں کو یہ پتہ نہیں لگتا کہ وہ بیمار ہو گیا ہے بہت ادھیک اور اس کی سیوہ تتکال ہونا چاہیے لگتا ہے پتہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں ہے ارے معلوم نہیں تمہارا اتردائی تو ہے کہ تمہارے پرتیک سدسے کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ اس کو سیوہ کی آوشکتہ ہے اس لئے سب سے پہلے سارے کام چھوڑ کر اس کو اپنی سیوائیں دو یہ چتکی کو ملتا ہے یہ چتکی کرونا ہے تو ہم تو پریوار پر ہی کرونا نہیں کر پاتے اور ہوسپٹلوں میں جا کر سیوہ کا دمب کرتے ہیں جو پریوار کی سیوہ نہیں کر سکتا وہ دوسرے لوگوں کی کیا سیوہ کرے گا ہم تو کیول کسی کو دس روپے دے دیئے اور لے جا کھا لینا ہو گئی دیا ہو گیا دان یہ نہ دیا ہے اور یہ نہ دان ہے چت تو ایسا ہو جس میں دیا کا اینسہ کا جھرنا جھرتا ہو ایسا چت ہو جس میں متھیات و انیائے اور ابکش جہاں سے بیدہ ہو چکے ہوں جس چت سے ایسا چت ہو اور ایسا دیا کا پرنام ہو کہ جس میں ستویشو میتری ارے یہ جگت کے جیو کتنے دکھی ہیں ان کو یہ دگمبر تتوگیان کب ملے کہ ان کا ادھار ہو جائے جہاں نرنتر یہ بھاؤ نہ رہتی ہو اس کا نام ممکشو ہے تو یہ کہاں ہوتا ہے جب ہم دیو کو نہیں پہچانتے اور دیو کو بھی چمتکاروں سے پہچانتے ہیں جہاں کوئی پرتیماں نکلتی ہو تو ہم کو چمتکار لگتا ہے چمتکار گھوشت کر دیا جاتا ہے اور ہم اس کے پیچھے دوڑ پڑھتے ہیں اس چمتکار کو دیکھنے کے لئے بتائیے کیا کیا ہم نے یہ یہ ہم نے اس گریت متھیات وقت سیون کیا یا نہیں کیا اس پرتیماں میں کیا چمتکار ہے کیا دیکھنا ہے جو پرتیماں یہاں ہے وہی پرتیماں وہاں ہے تو کیا ہے اس میں لیکن ہم دوڑ پڑھتے ہیں ہم کو سچے دیو سچے دیو ساکشات بھگوان جنندر جیسے پرماتماں وہ آج تک نہیں ملے ایسا کشلک کشلک ہوئے ہیں نا وہ وہ کہتے ہیں کہ ایک دھرمداز جی کشلک دھرمداز جی نے ایک بڑی مہتوپورن بات کہی اس جیو کو جیون میں ایک تو جنراج نہیں ملے جنراج سوامی نہیں ملے اور ایک اپنا شدھاتما نہیں ملا جنراج سوامی تو ہمیں روز ملتے ہیں ہم تو روز ان کی درشن اور پوجہ کرتے ہیں تب آچاری نے سویم کہا نہ تم درشن کرتے ہو اور نہ تم پوجہ کرتے ہو کیسے نہیں کرتا بھگوان میں نے آپ کی مہمہ بہت سنی ہے میں نے آپ کو جی بھر بھر کر آپ ہمارے دیو ہیں پویتر دیو ہیں ایسا مان کر ہم نے آپ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا ہے خود دیکھا ہے اور نریکشن کیا ہے آپ کا لیکن بھگوان اتنا سب کرنے پر بھی آپ کی بھکتی کا انکر میرے چت میں اُدھت نہیں ہوا اس لیے انہوں نے کہا کہ اس لیے جاتو سوی تین جنبان دھو دکھ پاترم یسمات کریا پتی پھلن تن بھاؤ شونیاں اس لیے بھگوان کیونکہ آپ کی بھکتی میں میں ایکہ کار نہیں ہوا بھاؤں سے اس لیے آج میں دکھ کا پاتر بننا رہا ہوں کیونکہ بھاؤ شونے کریائیں پھل دائی نہیں ہوتی ان کا کوئی پھل نہیں ہوتا ہے تو کہاں ہمارے بھاؤں ہماری شپ کریائوں کے ساتھ جڑے رہتے ہیں ارے یہ تو ہی شریر کے کریائیں ہیں جس کو پاپ بھی نہیں ہوتا اور پنے بھی نہیں ہوتا تو کیا چھوڑ دیں کہ چھوڑ دیں گے تو پھر اور ادھک درگتی ہوگی چھوڑنے کا پرکر نہیں چل رہا یہاں تو اُترو تر اتر اُتکرش کی بات ہوتی ہے کسی ویکتی نے جو کوئی دریدری ہے اُس نے تھوڑا پیسہ کم آیا ہے تو اس کے چتمیں نرنتر یہ بھاؤنا ہے کہ یہ اُتکرش ہوتا ہی جائے آسماان کو چھو لے انگنتی ہو جس کی گنتی نہ کی جا سکے اتنا آرجن ہو جائے اتنا دھن ہو جائے تو ہم تو اتکرش کی بات کرتے ہیں کہ ہمارے شدہ گیان چارتر میں نرملتہ بڑھتی جائے اور بھگوان کی بھکتی اس کا نمیت تو ہو نمیت کی بات ہے یہ وشدی کی بات وشدی کی نمیتتہ میں آتما درشن ہو سکتا ہے یدی ہم وشدی سے سنےہ توڑے ہوئے ہوں پریتی توڑے ہوئے ہوں اس وشدی کو اس پرنے بھاؤ کو اس وشبہ بھاؤ کو اس وشبہ پیوک کو ہم یہ کوٹی میں رکھتے ہوں ہم بھلے ہی منجل کے لیے سیڑھیاں بناتے ہیں لیکن سیڑھیوں ایک ایک سیڑھی کو ہم یہ جانتے ہیں مجھے کسی سیڑھی پر کھڑا نہیں رہنا ہے لیکن مجھے ایک ایک سیڑھی پار کرنا ہے اور منجل پر پہنچتا ہے اور پہلی سیڑھی پر کھڑا ہوتا ہے وہی منجل پر اس کا لکش ہوتا ہے سیڑھی پر اس کا لکش نہیں ہوتا اسی طرح یہ جو جس وشدی کی چرچہ آگم میں آئی ہے تو ہمارے جیون میں یدی یہ وشدی نہیں ہے تو آتمان و بھوتی جیسی قیمتی چیز وہ اننت کال تک ہی ہمیں اتپن ہونے والی نہیں ہے پھر ممکش منڈل کے سردے سے بند کر ہم نے کیا 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 لاب ہوا اس سے فائدہ کیا ہوا ممکش جیسا پرانی پویتر پرانی ممکش کی اچھا رکھنے والا ممکش کہلاتا ہے سچائی یہ ہے کہ اس کو ممکش کی بھی اچھا نہیں ہے ممکش تو ہی کہلاتا ہے ممک تو بھی اچھتی جو مک تو ہونا چاہتا ہے جو ممکش جانا چاہتا ہے وہ ممکش لیکن واسطہ میں تو جب ممکش سے ادھیاتم کی چرچہ کی جاتی ہے تو ممکش کی اچھا ممکشوں کو نہیں ہوتی کیونکہ مکت سوروب جو شدہ آتما ہے وہ پہلے سے ہی پڑا ہے اس لیے اس پر اس کی شدہ قائم رہتی ہے تو ایسے جو ممکشوں ہیں ان ممکشوں کا جیون کتنا بشد اور پویتر ہونا چاہیے ہم تھوڑا بہت شد بھوجن کر کے ورت کر کے اپواس کر کے یہ تو کریں ہی کریں یہ چھڑائی نہیں جا رہے ہیں کوئی کہتے ہیں ہماری بھکتی چھڑاتے ہیں ہماری پوجہ چھڑاتے ہیں پوجہ نہیں چھڑاتے ہیں بلکہ پوجہ کو سونا بنا دیتے ہیں پاٹ نہیں چھڑاتے ہیں ورت اپواس نہیں چھڑاتے ہیں پر اس کو منی کانچن بنا دیتے ہیں اس کو قیمتی بنا دیتے ہیں کہ جس سے نشت روپ میں ہمارا ادھار ہو گئی ہوگا اس لیے سب سے پہلی آوشکتہ یہ کہ چت ہمیشہ اہنسا اور دیا سے بھنگا ہوا ہو آج تو جو تیر سستان بڑے بڑے ہماری سستائیں کہلاتی ہیں وہاں بھی بڑی بڑی ٹنکیاں پانی کی بنا دی گئی ہیں اور ان ٹنکیوں میں اس سوری کی کرن سے جو گرمی پیدا ہوتی ہے وہ ان ٹنکیوں میں بھرا ہوا انانت جیووں سے بھرا ہوا انچھنا پانی گرم ہوتا ہے اور ممکش انہاتے ہیں اسے اسے کام لیتے ہیں ہمارے گھروں میں گیزر جلتے ہیں گیزر جس میں انچھنا پانی اورتا ہے اور انانت جیووں کی انسا ہوتی ہے یہ سارے کام بھاری انیائی کے ہیں کیونکہ ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اتنے جیووں کا گھات میری اتنی سی ابھیلاشہ کے لیے ہوگا آج سے پریتیا کرتا ہوں جن چیزوں کا پریتیا کرنے سے ہمارا جیوان خطرے میں نہ پڑے بس اتنا جیوان میں رکھنا چاہیے کمائی بھی اگر ہو گئی ہو اور اتنا ہو گیا ہو کہ ہمارا پریوار اچھی طرح سے چل سکے تو پھر اسے ویفسائے کو بند کر دینا چاہیے ارے ممکش کے پاس سمیں کہاں ہے ان باتوں کے لیے وہ تو یہ سارے کام اوپر ہی اوپر کرتا ہے بھیتر سے تو چائتن کی دھارہ بہتی رہتی ہے ورچسو ہی اس کو چائتن کا ہے اپنا شد چائتن وہ جگت میں کسی سے سممند والا نہیں اور انت شکتی انت شکتی سمردی سمپن ہے مہان دھن والا ہے مدر ہے میچھا ہے اس کا سواد ایسے چائتن کی نرنتر دھارہ جس ممکش کے چت میں بہتی ہے تو وہ باہر سے یہ کام کرتا ہوا دکھائی دے لیکن یہ کام کرتے ہوئے بھی وہ اس کا چتن میں رمتہ نہیں ہے یہ سارے کے سارے اوپیکشت ککشا میں رہتی ہیں وہ تو جگت کی اور جھانکنا بھی نہیں چاہتا جگت کے پدارتوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتا ہم کہتے ہیں ہمارے پاس گیان ہے اور گیان تو سارے لوکہ لوگ کو دیکھتا ہے چپ بیٹھو تھوڑا تھوڑا سنو بات کو گیان کا کام تو یہ ہے کہ وہ ایک وسط کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے جگت کی ایک پدارت کو بھی وہ اپنی ایک پریائے کو نہیں دیکھنا چاہتا ہے اس کا نام گیان ہے وہ گیان سممک ہونے والا ہے وہ گیان سوہ سمبیدن گیان بن کر آتما نبھوٹی کرنے والا ہے کہ جس کی ابھیلہ شاہیں سمٹ چکی ہوں جو سارے جگت سے ریتا ہو چکا ہو کھالی ہو چکا ہو ایسا گیان ہوتا ہے اس لئے کم سے کم جہاں انسا کا گھات ہوتا ہو جہاں پر دیا کا نام نشان نہ ہو وہاں تو یہ کام نہ کریں وہ کام تو چھوڑ دیں ان سے روٹی تو نہیں چھوڑتی ہماری ان سے ہم جیویت تو رہتے ہیں نا جب جیویت رہتے ہیں اور یدی ایک بھو میں انت بھو کے ابھاؤ کا کام کرنا ہے تو چیتنے کو ایک شن کے لئے نہیں بھولنا ہے ایک شن کے لئے بھی باقی سارے کام یہ تو ہم کہتے ہیں ہم کرتے ہیں کرتے تو تنک بھی نہیں ہیں یہ تو ہوتے ہیں یہ تو ہوتے ہیں اور انت میں جب پشچا تاب کا اوسر آتا ہے تب ہم کہتے ہیں یہ ہی ہونا تھا یہ ہی ہونا تھا آج ایسے سمیہ میں مجھے ہمارے سورگی مہامنا شیبسنتی لال جی کی بہت یاد آتی ہے وہ واستہوں میں سچے ممکشو تھے تک تک جیان پر سمرپت بھکتی سے جن کا چت بھرا ہوا اور ممکشو منڈل پر تنمندھن سے سمرپت اور کرمتھ بھیکتی کاری کرنے میں سب سے آگے آج ان کے ابھاؤں میں ممکشو منڈل مانو شریفیہین ہو گیا ہے ان سے یہ سبھا سشوبیت ہوتی تھی سبھا کی شوبہ تھے وہ لیکن نردہ مرتیو ہمارے بیچ میں سے ان کو کھینچ کر لے گئی اور ہم جھانکتے رہ گئے لیکن یہ سمائے سب کہیں آنا ہے تو اس بات کو سوچ کر اس وشو میں سر سریشت کون ہے کہتے ہیں ان کی سطح پر تو میرا عدکار ہی نہیں ہے کیول میری سطح پر میرا عدکار ہے اور میری سطح سمردی شالی ہے تو ہم تو ہم تو اپنی سمپتی پر گھر کرتے ہیں ہمیں تو اپنی سمپتی پر پرشنسہ ہوتی ہیں اسی طرح اپنی جو چائتنے میں جو سمپتی بھری ہے اس سے ہماری پرسندتہ ہو اور جگت کا کوئی پدارت ہمیں پرسند کرنے والا نہ ہو چاہے نندہ ہو اتھوہ پرشنسہ ہو وہ ہماری ہوتی نہیں ہے چائتنے تو مہا پویتر پڑھا رہتا ہے اس کی کیا نندہ اور اس کی کیا پرشنسہ اس لئے سچے دیو شاست گروہ کو پہچانے پہلی شرط ہے یہ سوپن میں بھی انے دیو کا انے ساہت کا انے گروہ کا کہ جو گروہ واسطوں میں جینہ چار کے کا پالن کرنے میں اسمرت ہیں جینہ چار کا پالن ہی نہیں کرتے منی کے سوروب کو اپنے ویوار میں جو لاتے ہی نہیں ہیں تو ایسے سچے دیو شاست گروہ کی پہچان ید ہی ہم کو نہیں ہے تو گرہیت متھیاتو جیسا مہا پاپ جو ہم لوگ کیا ہی کرتے ہیں میں تو سنا کرتا ہوں کیا ہی کرتے ہیں ہم چاہے کسی بھی بہانے کرتے ہوں لیکن کرتے ہیں کیونکہ ویویک نہیں سوچتے نہیں ہیں کہ اس کا کیا پھل ہوگا ایسے ہی ہماری بھومی کا دیو شاست گروہ کے سمند میں ہو انیائی نہ ہو جیون میں مہا انیائی چھل کپٹ بے ایمانی اور 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 تو ہے بہت ساری باتیں لیکن جیون میں دیا کا ایسا پرنام ہو کہ جگت کے سارے جیووں کے پرتی ہم کو یہ ہو کہ ہم یہ جو اسنان کر رہے ہیں اسنان کر رہے ہیں اس میں کتنا پانی جا رہا ہے کیونکہ میرے اس چمڑے کے لئے لیکن ہم انرگل پانی خرچ کرتے ہیں سابون لگاتے ہیں انرگل پانی خرچ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو دھرمات ماں تو مانی بیٹھیں کیونکہ ہم روزانہ درشن کرنے آتے ہیں روزانہ ہم پوجن کر لیتے ہیں لیکن ہماری کریاؤں میں سوچھندتہ کتنی ہے وہ سوچھندتہ وہ انوشاسن ہینتہ جب تک نہیں مٹتی ہے تب تک کام کبھی ہونے والا نہیں ہے پریوار میں ایک کو دوسرے کے پتی دیا نہیں ایک بیمار ہے اور پریوار کا دوسرا صدد سے اس کی سیوہ کرنے کو تیار نہیں یہ بردھائیں ہیں یہ ماتائیں یہ بہت پوجا پاٹ کرتی ہیں بہت پوجا پاٹ سنتی ہیں اور اتنا آگر ہے کہ ان کی پوی گھر میں چاروں اور ہریالیاں لگاتے ہیں اور ان پر چلتے ہیں ہریالی پر اور مہاں جا کر بھوجن کرتے ہیں تیرا دماغ تیرے پاس اتنا سمیہ ہے اتنا سمیہ نشت کرنے کے لئے ہے تیرے پاس چمل گارڈن جانے کو ارے اتنے سمیہ میں شدہ اطمہ کا چندن کرے گا تو کتنا آگے بڑھے گا کتنا نکٹ شدہ اطمہ آئے گا لوگ آج تو کاشمی گھومے ہیں لوگ فورن گھومے ہیں پیسہ زیادہ ہو گیا ہے تو اس پیسے کا کیا کریں دان دینے کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے گنجائش نہیں ہے اس لئے فورن گھومے میں ارے وہ مان سہاری دیش کہ جو ہمارے جانے لائق نہیں ہیں وہ لوگ جا کر اپنے آپ کو فورن ریٹن مانتے ہم فورن ریٹن ہیں ارے سودیش پر ابھی مان نہیں کرتے اور پردیش پر ابھی مان کرتے اس طرح ممکشو کے پاس ایک ایک شن رتنوں سے بھی ادھ قیمتی ہوتا ہے اس کا ایک شن بھی ویرث تو ایک دن وہ عوشہ ہی یہ سارے آتما کی انبوتی لے پرم آنند کو پرابت کر لیتا ہے یہ آنند پرابت کرنے کے مار رہے ہیں اور منوش جیون ہی سر سریش رہے ہیں ہم کرتے ہیں نہیں کرتے کبھی چمبل گارڈن کی بات کرتے ہیں کبھی کون سے باگ کی بگیچے کی بات کرتے ہیں کبھی اور دوسری بات چلو آج ان کے گھر ہی چلیں کیوں بھائی ان کے گھر پر تم کو کیا کام ہے ان کے گھر پر کیوں جا رہے ہو ویسے ہی چلے جاتے ہیں تھوڑی دیر بیٹھیں گے باتیں کریں گے اکبار پڑھیں گے لیکن کیا تجھے یہ معلوم ہے کہ وہ اپنے کتنے آوشک کارے میں لگا ہوا ہے اور تو اس کی چھاتی پر جا کر بیٹھے گا تو کیا ہوگا وہ اپنا آوشک کام کب کرے گا تو فالتو آدمی ہے نکمہ آدمی ہے کیوں بینا کام کسی کے گھر جانا ساتہ پوچھنے جائیں گے تو وہ پاؤں توڑ کر بیٹھ جائیں ایسے سمیں میں جائیں گے جب ہم کو سویدہ ہو اس کو سیوہ کی آوشک ہو ایسے سمیں میں کبھی نہیں جائیں جاتے نہیں کیونکہ سیوہ تھوڑی کرنا ہے پوچھنا ہے دوائی دینا صاحب اور اچھا کرنا صاحب آپ کو آرام ہو جلدی ہماری منگل کام نائیں ہیں اس طرح منگل کام نائیں دے کر آ جاتے ہیں اور وہ کل مر جاتا ہے سمار تو ہم تو اپنی سویدہ سے سارے کام کرتے ہیں اس لئے بنا کام کسی ہم یدی واسطہ میں ممکشو ہیں تو یہ بنا کام کسی کا سمائے خراب کرنا اور اس کے پاس جا کر بیٹھنا پاپ ہے ویویق کا کام نہیں ویویق ایک مشال ہے جو ہم کو راستہ دیتی ہے کسی سے پوچھنا نہیں پڑے گا لیکن تتو جان کے بل پر ہی ویویق جاگتا ہے تتو جان کے بل پر ہی سچی نیتکتہ آتی ہے لوگ کی جو نیتکتا ہے وہ دوسرے پرکار کی ہے لیکن تتو جان کی جو نیتکتا ہے وہ تو ویوار دھر میں شامل ہے وہ تو وشدی میں شامل ہے اس لئے ایسے چیتنی کا یدی ہم کو لگا ہے لالچ چیتنی کی یدی پیتی ایک بار بھی جاگی ہے تو نیرمان کا بھاجن ہوتا ہے لیکن پرسندت تو کبھی سبح میں بیٹھ کر ہم نے نرکوں کی نگود کی چرچہ سنی ہو وہاں کے کشتوں کی کہانی سنی ہو تو کیا ہماری آنکھوں میں آنسو آئے اور کبھی چیتنی کی یہ قیمتی چرچہ سنی ہو تو کیا ہماری آنکھوں میں آنسو آئے کتنا کٹھور ہے ہمارا ہردہ پاشان ہے ایسے پاشان ہردہ میں نشچہ دھرم کی بات تو بہت دور لیکن ویوہار دھرم کا انکر بھی نہیں پل سکتا ہو اس لئے سارے پرہیز یہ ساری وشدتہ کی سیڑھی یہ ہمارے جیون میں ہی درشتی سے بنانی پڑے گی یہ درشتی میں یہ موکش مار نہیں لیکن پریستی یہ ہے کہ اس شب بھاو کی شب پیو کی پریستی میں میں اگر اپنے جیان کے پرشار سے اپنے اپیو کو پنا پنا شد آتما کی اور اس کی مہیمہ گھاتا ہوا لے جاؤں تو نشت روپ میں مجھے انبھوتی ہوگی ایسا شد چائتن دیو میں اس وشو میں ہوں اس طرح اپنی مہیمہ کرنا اور جگت کی کوئی مہیمہ کوئی مہیمہ صد پریائے کی بھی مہیمہ نہیں ایسی جگت کی کوئی مہیمہ اپنے چط میں نہ رہے اور ایک ماتر نادی انانت دھرو جو شد گیای تتو ہے چائتن چنت مانی ہے ایسا جو انت تتو ہے اس انت تتو کی مہیمہ یدی ورطتی ہے تو وہ جیو واسطہ میں دھن ہے اور ممکشو ہے اس کو ممکشو کہتے ہیں ممکشو کی تو ایسی پہچان ہو جاتی ان کی ایک جرہ سی چھوٹی سی قریہ سے پہچان ہو جائے ایک آدمی کتنا دیا والا ہے اس کی پہچان ایک جرہ چیٹی کو بچانے میں ہو جائے کیا وہ کیا کر رہا ہے تو پہچان ہو جاتی ہے یہاں بھارت ورش میں ایک ودوان تھے سمیہ ہو گیا نی تھوڑی دیر ہو منڈن مشر نام کے ودوان تھے اور بڑے تائرکی کے ودوان تھے تو کوئی جا کر گاؤں میں منڈن مشر کا مکان پوستہ تو پن گھٹ پر جو پنیہاریاں ہوتی تھی وہ پنیہاریاں یہ جواب دیتی تھی سنسکت میں جواب دیتی تھی سو تا پرمان پر تا پرمان کی رانگ نا یتر گران تی تتر دوارس نیگر انتر سن بدھا جانی ہی تم منڈن مشر دھام یہ جواب پوچھنے والے کو کہ جہاں جس درباجے پر تنگے ہوئے توتہ اور مینہ وہ اس بات پر چرچہ کر رہے ہوں اس بات پر وارتہ کر رہے ہوں کہ پرمان یان سوطہ ہوتا ہے یا پرتہ ہوتا ہے جہاں یہ چرچہ ہو رہی ہو اس کو منڈن مشر کا مکان ماننا ہمارے یہاں بھی جس گھر میں چیتنی کی چرچہ ہو رہی ہو سمجھ لینا یہ ممکش کا گھر ہے اور اگر گھر میں ٹوٹ پوٹ ہو سب ایک کر وہ تو ہمارا سنے ہے کہ ہم سارے گھر کو ممکش بنانا چاہتے ہیں لیکن یدی ایسا نہیں ہو پاتا ہے تو پریستی ہیں بھنڈ 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 عدہ جیوں کے کوئی ہماری اگر سنتا نہیں ہے تو نہیں سننے پر بھی ہم اپنے آپ کو الگ چھانٹ کر اپنی ہم موکش کا مار منی راج کا مار گنگ کار کر موکتی کو پرابط کریں تو یہ ممکش اٹھا کا سچا فلو ہوگا اس لئے ممکش اٹھا کی لجا رکھئے لاج رکھئے ممکش اٹھا کی ہم تو کشر رائے پاتن جاتے ہیں اور وہاں پکنک کے نام پر پکنک میں تم نے کتنا بھاری بوجھ لے لیا ہے شب کا کتنے وکلب اس میں ہوتے ہیں شادی بیوہ کی بات دوسری ہے لیکن کتنے وکلب ہوتے ہیں اور ان وکلبوں سے کیا ادھار ہونے والا ہے کتنے وکلب ہم کرتے اور وہاں جا کر بھی پھر وہاں کی صفائیاں کرنا پہلے جب لوگ کبھی کبھی جایا کرتے تھے چہی تہلے میں تو جاتے تھے تو کیول تتو چرچہ پرموک ہوتی تھی اور کچھ پرموک نہیں ہوتا تھا لیکن آج تو ہم کو شوق لگ گیا ہے اور ہم وہاں جا کر اندکت کاری کرتے ہیں وہ تو ان کی کمیٹی کا کاری وہاں یہاں اتنی گندگی رہتی ہے جا کر تتو چرچہ کرتے تو کچھ پرابطی ہوتی کچھ اپلبدی ہوتی وہاں جا کر ویدان کرتے ہیں چار سو آدمی تمہارے ساتھ ہیں ان میں کوئی ورد بھی ہیں ان میں کوئی بیمار بھی ہیں ان میں کوئی بچے بھی ہیں وہ سب اتنا سمیہ دے سکیں گے وہاں جا کر ویدان کرنے کی کیا تک ہوتی ہے وہاں سامان پویا وہاں پتھما آلگ ہے چمتکاری پتھما ہے پتھما بھی چمتکاری ہوتی ہے پتھما کا چمتکار تو بھی ترات ہے تو وہاں جا کر کریں گے کیونکہ چمتکار کا آکرشن ہے چمتکار کا نام پر ایویدان کرتے ہیں سچائی تو یہ ہے کہ دھرم کو دھرشن پوزن آدھی ہیں ان کو ہم نے پاپ کو چھپانے کے لیے دھرم کا ڈھکن بنا لیا ہے کیونکہ پاپ چھپ جاتے ہیں ان سے ڈھک جاتے ہیں نشت نہیں ہوتے اس لئے سچا ممکش جیون جینے کے لیے ہمیں وشدتہ اپنے جیون میں اتپن کر کے وشدتہ کو ہے جانتے ہوئے جیسے وہ من سیڑھیوں کو ہے جانتا ہے چھوڑنے لائک جانتا ہے ابھی نہیں چھوڑ دینا سیڑھی پر جس سمیں ہے جس سیڑھی پر ہے اس سیڑھی پر ہی نہیں چڑھے پیڑ نہ جائے تب تک پہلی سیڑھی نہیں چھوڑ نہ ہے تو سیڑھی کو ہے جان رہا نا ہرے چھوڑ نی لائک اسی طرح وشدی کو ہے جانتے ہوئے چائتن تتو کو اپا دے جانتے ہوئے جو اپنا جیون ویتید کرتا ہے نشت روپ میں وہ ایک دن مکت پرماتمہ بن جاتا ہے ورطمان میں تو مکت پرماتمہ ہے ہی لیکن اس مکت پرماتمہ کا چائتن پرماتمہ کا علمہ بن جاتا ہے لیکن اس کی بھی مہمہ اس کو نہیں ہوتی مہمہ ہوتی ہے کیول صدی مکت جو چائتن پرماتمہ نگوز سے لگا کر سد دشا تک بد دمان ہے اس کی مہمہ ممکش جیو کو صدا رہا کرتی ہے اس کو ہم پرابط کریں اتنی سی بات آج کے نوی دن میں کی ہے